کسان بھائیو آپ سبی کے ہمارے کھیتی کسان یوٹیوب چینل میں سواگتے دوستو آج کی جو ہماری جانکارے ہونے والے ہو سامنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ہمارے آج ہمارے سامنے ہے ڈرام سیڈر تو اس کے بارے میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈرام سیڈر کس چیز میں یو جاتا ہے کھیتی کے اور اس کا کیا فائدہ ہے تو دوستو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کس فصل کے اس کا یو یو ج کیا جاتا ہے تو اس ڈرام سیڈر کے بارے میں پوری جانکارے آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا تو دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی پاس والی گھنٹی جھوڑ دوواد ہے جس سے کھیتی سمبندی آنے والی ویڈیو کی جانکارے آپ کو سمیے پر ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ڈرام سیڈر ہے اور اس کا اپیوگ دھان کی سیدھی بیجائی کرنے کے لیے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے دھان کی سیدھی بیجائی کرنے میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے کسان بھائیو تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دھان کی سیدھی بیجائی کرنے میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی چیز میں آپ گوگل پر اس کو سرچ کر سکتے ہیں ڈرام سیڈر کے نام سے تو دوستو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہاں پر ایک کسان بھائی ہمارے جو ایک نئے کسان بھائی ہے جو اس ڈرام سیڈر کو لے کے آئے ہیں دھان کی سیدھی بیجائی کرنے کے لیے کیونکہ جو دھان کی بیجائی کرتے ہیں ہم ہاتھ سے تو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس سے ہو جاتا ہے اس سے جو ہمارا دھان کا بیج ہوتا وہ پورا لائن سے ڈلتا ہے جمین میں اور اچھے سے اس کی بھائی کی جاتی ہے تو اس کے پارے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پر یہ چار بوکس دیے گئے ہیں چار بوکس ہیں جو کہ ایک ایک فٹ کی دوری پر ہے یعنی ایک فٹ کا ایک بوکس ہے پھر ایک فٹ ایک فٹ اور اس کے بیج کا جو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایک فٹ ہے یہاں پر یہ ایک بیج ہی تو دوستو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں چار ڈرام اور چاروں ڈرام کے انترہ اس میں کسان بھائی بیج ڈالتے ہیں بیج کہ یہاں سے اس میں بیج ڈالتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے اس طریقے سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو دھان کا بیج ابھی ڈالا ہوا بھی ہے کچھ تو اس طریقے سے اس کے اندر آپ دھان کا بیج ڈال دیجئے بیج ڈالنے کے بعد ڈھکن کو بند گر دیجئے اور اس طریقے سے چاروں کے اندر دھان کا بیج داننے کے بعد اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے چھیک دیئے گئے ہیں اس میں آپ ان کو بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو لائن سے ڈالنا ہے بلکل سیمی لائن اس میں بڑا سکتے ہیں اور یا آپ کو یہ والی بند کرنی تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں یہاں سے تو اس طریقے سے یہاں پر دیئے گئے آپ اس کو بند کر لیجئے یہاں سے تو ایک بیج ہمارے یہاں پر گرے گا ایک بیج ہمارا ہٹ تھوڑا ہٹ کے ایسے گرے گا ہمارا بیج ایک بیج اگر ہاں گرتا ہے تو دوسرا بیج یہاں پر گرے گا اس طرح کیا اس کا بیج گرتا ہے تو دوستو دہن کی جو ہماری دہن کے خیت میں کول کٹوانے کے بعد اچھی طرح ایسے کول کٹوانے کے بعد یہ دیکھی دوستو اس میں دونوں طرف پہیاں ہوتا ہے اس کو چلا جاتا ہے یہاں پر ایک کسان بھائی آگے سے پکڑ گا دو شیر اندر جب آپorarو شبا یا اسی طرح پگڑ کر دیکھ سکتے ہیں میں اتفاقی آگ سکتے ہیں جب دھانے کے لیے میں کچھ م Så جو آپ کو جب دھان یہاں ویجی جو آپ کسان就可以 پگڑ پ passages occup dediے ہیں آپ اس کو ایسے رق گا آپ اس کے بعد آپ اس کو جب دھان کا بیج آپ اس کے لیے میں جب کسان بھائی یہاں سے پگڑ کے دو کسان بھائی یا ایک básicamenteенко سکتا ہے اب اس کے اندر اس کو آپ کو ایسے چلانا ایسے جیسے کے بہت name دھان سے اس میں دھانگل آنسowers میں یہ دھان سے دھoooo voluntary کروں گا آپ دھیان سے ویڈیو میں دیکھنا کس پر کس پر کار یہاں پر زمینگل گر رہا ہے دیکھئے آپ جاروں دریٹو د Ridge取ت بھی تو اس طریقے تو آپ کو یہ اسے duty گیرا کچھ دوستو x colleg کے ساتھ آپ آپ کا د60 بیج آپ کے dads میں ڈالے گا اسے اس 250 اسے آپ کو کھچ کر آپ کو اس میں دھان کی بیجائی کر دی جائے گی جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دھان کی بیجائی کر سکتے ہیں اور دوست اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا ایک دھان کا بیج ایک تو سمان دوری پہ گرے گا ایک یہاں پہ ڈالے گا اور یہاں پہ ڈالے گا ڈالنے کے بعد آپ کے بیج کا گئ پہ آپ اسے نیرے گڑائی سے کڑھ سکتے ہیں آپ کے کے بیج کے جو خطب percentوار ہیں آپ ان کو بھی ہٹا سکتے ہیں کیونکہ اچھا گیا بھی جاتا ہے دونوں بیج کے بیج کے اندر جیسے کہ بخ بھی ہیڈے دلواکا ہے اور دوسرا یہاں پر یہاں پر یہاں دل bisschen ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ تو اس طریقے اسے دھان کا بیچ ڈالے گا اس کا سامان روپ سے اور دوستو اب میں آپ کو کھیت دکھاتا ہوں کس طریقے سے کھیت میں کیسے کھیت میں اس کو چلا جاتا ہے ڈرام سی ڈرکو تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے چاروں طرف سے اس طریقے کا ہوتا ہے یہاں پڑ اور دوستو اس کی قیمت کی بات کریں تو کسان بھائیو یہ لگ بگ پانچ ہزار روپی کی قیمت کھیت کا آتا ہے اٹھالی سور پانچ ہزار روپی کیمت جیسے میں نے ان سے پتہ کیا تو بتا رہا دے گی اٹھالی سور روپی کا آیا ہے یہاں پر یہ اٹھالی سور روپی کی کیمت اس کی اور جو ٹرانسپورٹ کا خرچتہ وہ اپنا تھا یعنی کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کا جو خرچوں کو آپ کو دینا پڑے گا اس کی الگ سے جو کیمت ہے وہ اٹھالی سور روپے ہے اور دوستو آپ سے کھیت دے سکتے ہیں کس طریقے سے کھیت میں اس کو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کھیت ہمارا ہے تو اس کے اندر ڈرام سیڈر کا یوز کیا گیا ہے اس کھیت میں یہاں پر اس میں آپ یہاں پر ایک سائیڈ میں لگا کر اس کو آپ مہا تک لے کے جائیں ڈرام سیڈر کو پھر دھر سے ادھران آئے رام سے پکڑ گور اور اس طریقے کے کھیت میں ڈرام سیڈر چلے گا اگر آپ نے زیادہ پانی بھر رکھا ہے کھیت میں ڈرام سیڈر آپ کا نہیں چلے گا یہ جرور بھی سے جھان رکھے زیادہ پانی بھرنے کے بعد کھیت میں یہ نہیں چلتا تھوڑا خلقہ پانی ہونے کے بعد یہ آپ کا ڈرام سیڈر آپ کے کھیت میں چل جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیجائی یہاں پر کر رکھی جیسے کہ یہ دیکھیں آپ جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دھان کی بیجائی کرد ہو چکی ہے اس مسین سے تو دوستو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں کیمنٹ کر کے بتائے اور آپ کو کچھ اور جاننا ہو تو بھی ہمیں کیمنٹ کر کے بتائے تو جلدی اسی طرح کی ہم نئی نئی ویڈیو نئی نئی جانکاری میں آپ کو ملتے رہیں گے تو دوستو ویڈیو کی سمافتی کرتے ہیں تب تک کے لیے جے جوان جے کسان